بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں کہ آج دوستوں کو مکعی کی روٹی کو پریپیر کرنے کا جو دیسی طریقہ ہے اور جو اس کا ایکچول نیشنل طریقہ ہے وہ بہت بتایا جائے تو پلیز ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہاپ کہ آلاف یو بل انجائے دس ون اپنے گھروں کو بتائیں کہ پریپیر کریں مکعی کی روٹی کے بہت سارے فواہد ہیں یہ نیچرلی ٹھنڈی ہوتی ہے مکعی کی روٹی ٹھنڈی ہوتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیں ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں تو آپ دیکھتے جائیں پلیز اس کو یہ سب سے پہلے آٹرے کو اس کو پاتر کہتے ہیں جو برتن ہوتا ہے جس میں یہ تیار ہوتی ہے جس میں پریپیر کرتے ہیں اس کو سٹارٹنگ میں تو اس کو پاتر کہتے ہیں پاتر میں ڈال کے یہ آٹا اور پھر اس میں پانی تھوڑا سا ہلکا نیم گرم ڈال کے تاکہ اس کو جو اینا آٹا ہے جو یعنی مربوط ہو جائے تھوڑا سا تو آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں اور میرے خیل میں شہر کی جو خواتین ہیں یا جو ڈلکی ہیں شاید ان کو اس کا تجربہ بھی نہیں ہوگا چونکہ جس علاقے میں مکہی پیدا ہوتی ہے وہاں کی خواتین ہی اس کو پریپیر کرنے کا جانی ہنر جانتی ہیں اور باستہ آستہ یہ آٹے کو جہاں نے یہ مکس کیے جا رہا ہے مکہی کے آٹے کو اور اس میں سے ایک بڑے بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ایک لیکوڈ جہاں آٹے کا وہ بنامد ہوتا ہے جو آٹے کو بہاں مکس کرنے کے لیے ایک گلو کا کام کرتا ہے اور اس میں جب پریپیر ہو رہا ہوتا ہے تو جو برطن کے ساتھ جو چوڑیوں کا یعنی ملنا ہوتا ہے یا اس سے جو ٹچ ہوتی ہے تو اس کی بڑے خوبصورت جیسی اور بہت ہی پیاری ایک جھنکار جیسی سنی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی